تمام جھوٹی خبریں اور افواہیں دم توڑ گئیں سینئر صحافی عمران ریاض پاکستان میں موجود ہیں عمران خان کا لانگ مارچ میں خصوصی انٹرویو بھی لیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسلام آباد جو عوام پہنچیں گے ہیلچی پبلک کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی اسلام آباد میں جو ہونے والا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اسلام آباد میں جب وہ پبلک آئے گی اس سے کمزور دل والے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی انتشار نہیں ہوگا میں یہ آپ کو کہتا ہوں میں قانون اور آئین کے بیچ میں رہوں گا سینئر تذجیعکار عمران ریاض نے عمران خان سے سوال پوچھا کہ اگر اب کوئی آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرے تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ جتنی مرضی پریس کانفرنس آ جائیں فرق نہیں پڑتا جو بھی پریس کانفرنس کرے گا وہ پبلک میں زلیل ہی ہوگا جو پریس کانفرنس کرے گا وہ زلیل ہوگا پبلک میں جس طرح لوٹے زلیل ہوئے پبلک میں جو بھی کرے گا کیونکہ عوام ادھر کھڑی ہوگی سابق وزیراعظم نے خطوص انٹریویو میں کہا انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے صحافیوں کو دھمکیا دی جا رہی ہیں لیکن جب عوام کا سمندر آ جاتا ہے تو ڈیلز کرنے والوں کو بہا لے جاتا ہے عوام اس وقت غصے میں ہیں میری کوشش ہے کہ انہیں پر عمل انقلاب کی طرف لے کر آؤں چھے مینے سے ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہے پہلے ہمیں پورا کرش کیا میڈیا کو کنٹرول کیا صحافیوں کو کنٹرول کیا نہیں ہوگی عمران ریاض نے کپتان کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانی بھی مارچ کر رہے ہیں جس پر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے